نیرے جی بیٹھے ہیں نیرے جانم جی جو انڈسٹری سیل کے کنوینر ہیں اور ان کے ساتھ وہ کنوینر صاحبان پھٹا سب موترا صاحب یہاں بیٹھے ہیں آپ کو تقریب دینے کا ایک مقصد تھا کہ آپ کے مادیم سے ایک سوٹنا عام لوگوں تک سانجھا کرنے کی ضرورت تھی فیٹریشن آف انڈسٹریز نے پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا اور پردیش رجیب جی کے ریبندر اینہ جی نے ہمیں اس معاملے کو سرکار کے ساتھ اٹھانے کا دائتر دیا ایک جمہو پاور ڈیویلیپنٹ کارپوریشن نے بیزنی کا بھاڑا بھڑھانے کی ایک دلیل پیش کی اور ان کے حساب سے انڈسٹریل یونٹس پہ اور باقی کمرشل یونٹس پہ اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان پھر کچھ نہ کچھ پاور ٹیریف کا ضافہ ہو تھا ویپن لوگوں نے پارٹی کے ساتھ اس کے بارے میں سنپرد کیا فیڈریشن آف انڈسٹریز نے ایک بقائدہ میمرینڈم پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ حالی میں اوبر بائیس میں انڈسٹریل پاور میں جو ہے پچیس سے اٹھتیس پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو پاور ٹیریف ہے وہ پنجاب کے سے تھوڑا ہی کم ہے اور ہمارسل سے زیادہ ہے اور اگر ایک اور پاور ٹیریف کی ہائک ہو جاتی ہے تو اس سے یہاں کی انڈسٹری کو نقصان ہوگا اور سرکار انڈسٹری کو بڑھاوا دینے کے لیے بہت قدم اٹھا رہی ہے جس سے انڈسٹریلائزیشن کا پروسس جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس ہائک سے نقصان ہوگا پارٹی کے عدیش پہ اور پردیش عدیش جی کے کہنے پہ یہ مسئلہ ہم نے ہمارے جتنے بھی سیل ہیں ٹریڈ سیل اور انہوں نے سرکار کے ساتھ اٹھایا میں آپ کے مادیم سے مانین لیفٹرن گورنر شری منوی سنہ جی کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ان کے سامنے یہ دلیل رکھی تو انہوں نے اس بات کو سمجھ کر لوگ ہٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ فیلحال کسی بھی کیٹیگری میں پاور ٹیلٹ کی ہائک جو ہے وہ نہیں کی جائے گی تاکہ عام لوگوں کو اور بیپاریوں کو اور انڈسٹری کو کسی کسنٹہ فیلحال کوئی نقصان نہ ہو میں پارٹی کی طرف سے پردیش اڈیٹی کی طرف سے اور اپنے دونوں سیلس کی طرف سے اور جمہوں کے لوگوں کی طرف سے مانیے لیفٹن گوورنر شری منوی سنہ جی کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں شری منوی سنہ جی کے پاس جب بھی ہم لوگ ہٹ کا کوئی بھی مسئلہ لے کے گئے انہوں نے ہمیشہ لوگ ہٹ میں فیصلے دیئے اور اس کے لیے ہم ان کا دھنیواد کرتے ہیں باج پا جمہوں کشمیر کے عوام کی بیتری کے لیے جمہوں کشمیر کے عوام کے پوشحالی کے لیے اور جمہوں کشمیر کے عوام کی بڑوتری کے لیے ہمیشہ وچن بد ہے اور آگے بھی نہیں یہ شرصوی پرلائیمنٹری معنی نیرندر بودی صاحب نے پاک عدد دولارونیس کو جو فیصلہ کیا اس کے بعد لگاتار مسلسل جمہوں کشمیر ترقی کے راہ پہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ میں سیف ہی کہہ سکتا ہوں اور بڑی ذمہواری سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے infrastructure interventions ہو رہی ہیں جس طرح سے industrialization ہو رہی ہیں جس طرح سے ترقیاتی کاموں میں ایک تیزی آئی ہے transparency آئی ہے اور جس طرح rule of law کو جمہوں کشمیر میں implement کیا جارہا ہے اگرے پانچ برس میں جمہوں کشمیر नार्दन इंडिया की सबसे important state बनके उबरेगी اور ایک important destination بنے گی امن آ گیا ہے شانتی ہے और लोगों में आपसी प्यार बढ़ा है हर खिते को हर वर्द को उसका हक मिल रहा और हमें पूरी उमीद है कि आने मादे समय में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो नारा है युश्वी प्रदार मंत्री मानी नजिन्द मोदी जी का उसको आगे बढ़ाते हुए जहां भारत एक विश्व गुरू बनने की कजार पर पहुंच गया है वहां जम्मु किश्मीर विश्व गुरू भारत में चमक्ता सितारा होगा और बाजपा जम्मु किश्मीर जो है वह हमेशा जम्मु किश्मीर के लोगों के लिए और जम्मु किश्मीर के लोगों के लिए वचन बंध है जब भी कोई मसला जम्मु किश्मीर का अवाम का आय لیڈرشپ روز دیا ہے اور آگے بھی جتنے بھی مسئلے ہوں گے ان کے حل کے لیے جمعہ کشمیر باج پر جو ہے ہمیشہ کوشہ رہی آپ نے یہ کہا کہ نشالی آئی ہے ہمان آیا ہے تیار آیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہ سارے ساتھے سوال میں سب کلٹکو پارٹیز پوچھ رہی ہیں لوگ بھی پوچھ رہے ہیں اگر آپ نے کہنا کہ ریسٹوریشن اپیس ہوا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو اس حالات میں کوئی الیکشن کروانے چاہیے تھے سبیر جی جہاں تک الیکشن کا سوال ہے وہ الیکشن کمیشن اف انڈیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب الیکشن ہوگی اور کی جائے گی اس پہ میں کوئی نہ تو تفسرات کر سکتا ہوں نہ میں آتا جہاں تک باج پا کا سوال ہے باج پا کل بھی الیکشن کے لیے تیار تھی باج پا آج بھی الیکشن کے لیے تیار ہے اور باج پا کل بھی الیکشن کے لیے تیار ہوگی باجپا ایک ایسا سنگٹھن ہے جو چوبیس گھنٹے سات دن تین سو پیسٹھ دن الیکشن کے لیے تیار رہتا ہے کسی بھی الیکشن کے لیے باجپا ہمیشہ تیار ہے اور میں آپ کو یہ بھی بڑے بسروق سے کہہ دیں کہ وہ جو پولٹیکل پندل سے اپنی کمنٹری کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جب بھی الیکشن ہوں گی آپ دیکھیں گے باجپا جو ہے بڑے بھومت کے ساتھ جمہو کشمیر میں آئے گی کیونکہ لوگوں کے ہٹ کے لیے جس قسم کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سے زمینی سطح پہ ایک بدلہ ہوا ہے وہ تو کہیں گے کہ باجپا ہے ہی نہیں تو پھر آپ مان لیں گے وہ کون جن کا اپنا استرطب ختم ہو چکایا ہے وہ کون جو یہاں تیس بتیس سال وہ دیکھتے رہے بدحالی اور بدمنی کا عالم جو جمہو کشمیر میں ہوا جس کے لیے ذمہ وار ہیں وہ کون وہ کون وہ کانگرس وہ کانگرس جو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوری قتل جمہو کشمیر میں کسی نے کیا اور اگر جمہو کشمیر کے جو جو حالات آج بنے اگر اس کی کوئی ذمہ وار ہے تو سنگلرلی سنگلرلی کانگرس ہے اب اس میں میں جاؤں گا تو بڑی نمی بات ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جتنی کار بھی باجپا ایل جی منہو سنا کے پاس گئی ہے انہوں نے آپ کی بات کو آگے رکھتے ہوئے آپ کے فیصلے کی قدر کی اور رکم مانا لیکن جہاں پر پروپٹی ٹیکس کی بات کی جائے باجپا کے ادیرش نے یہ کہا کہ ہم پروپٹی ٹیکس کے سردار جی میں نے سب پھوڑا پوشن 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 رہیں نیچے آپ پروپٹی ٹیکس کو لے کر بھی آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ جب تک میں ہوں تب تک پروپٹی ٹیکس آپ نے صبح میں یہ چیز بولی لیتا ہے بولی تھی کہ ڈیڑھ سو کلو کی جب تک یہ میں نے کبھی لیتا ہے تب تک اور دوسری بات سر آپ نے آل ریزرڈ کیٹاگری کے لائے جب آپ کے پاس یہاں آئے تھے تب بھی آپ نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم ان کی ٹرانسپر پالسی لا کے رہیں گے اگر نہیں لا سکے تو سیاست چھوڑ دیں پہلے سردار جی نام کی ہے تو حرمید جی کےڑے پہلے تو آپ کے سوال میں دو تھروٹی ہیں وہ میں ٹھیک کروں پھر میں جواب ہوں جی ایک تو میں نے پروپٹی ٹیکس پہ کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈیڑھ سو کلو کی لاش سنفی جی آپ تو سر یہ تو بیان آپ کا ساتھ پورے سوشل میڈیا بس اپنے دیکھ رہے ہیں ساتھ بھی پورا ساتھ اگر آپ نے بیعث کرنی ہے تو میں یہی کام کرتا رہا ہوں سارے امروز یا سارے سینئر لوگ جانتے میں سارے امروز یہی کام کرتا ساتھ کن لیتے ہیں میں نے یہ کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں جمہو کشمیر کے لوگوں کے حد کے لیے یا ان کو اگر کوئی نقصان ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ کھڑے ہوں گے یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں اس دن بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کوئی بھی مسئلہ نمبر وان اور میں نے اس میں پراپٹی ٹیکس نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا جمہو کشمیر کے عوام کو چوٹ بھی آئے گی اس چوٹ سے پہلے ہم لوگ کھڑے ہوں گا اور اس میں میں نے کہا تھا کہ دیر سو کلو کی لاش ہے پہلے دوسری بات آپ نے کہا گورنر صاحب کے پاس گئے اور یہ میں نے پہلے ہی کہا آپ نے سنانی شاید کی جب بھی ہم نے لوگ ہٹ کے مسئلے ان کے پاس لیے میں بڑی ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں کی لیفٹ اینڈ گورنر منوی سینہ صاحب نے بڑا پوزیٹیو لی ریاکٹ کیا اور جب بھی لوگ ہٹ کا کوئی بھی مسئلہ جو لوگوں کے بیٹری کے لیے ان کے سامنے لائے گیا انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا اور فوری طور پہ سرکار نے ایسا عمل کیا جسے کی لوگوں کے ہٹ کی بات ہے پراپرٹی ٹیکس جو ایشو ہے میں اس میں بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا کیا آپ کو لگتا ہے سر کہ وہ لوگ ہٹ کا وہ مسئلہ نہیں ہے پراپرٹی ٹیکس سرکار آپ سرکار جو ڈیڈی ویجر نو ہزار کی تنخواہ لے رہے ہیں جو آر ڈیزرڈ کیٹیگری کے اپلائیس جو آر ڈیزرڈ کیٹیگری پہ آپ نے سوال کیا وہ لوگ ہٹ کی بات نہیں ہے کیا آپ یہ مانتے نہیں کہ سوال کرتے ہیں سوال ٹھیک ہے سوال کبھی طریقہ ایک سنوی جیسے جہاں تک آر ڈیزرڈ کیٹیگری کا سوال ہے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے میں نے یہاں کہا تھا کہ ان کی ٹرانسفر پالیسی بنیں گے ان کی ٹرانسفر پالیسی برکل تیار ہے ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ٹرانسفر پالیسی تیار ہے جو ان کا حصہ تھا انہوں نے انفلیمنٹ کرنا ہے وہ انفلیمنٹ ابھی پوری طرح نہیں ہوا جیسے وہ انفلیمنٹ ہوگا وہ ہو گیا اور ان کی بات جو ہے سرکار کے ساتھ ہو گئی ہے اسی وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ واپس چلیں گے وہ مطمئن ہیں جو بات میں کہتا ہوں کسی بزن پہ کہتا ہوں ایسے میں بات نہیں کریں سر چناؤ آیوگ جلد مکشمی کا دورہ کرے گا اور ہر جلال کے اندر میں وہ جلد مکشمی میں جلد چناؤ جو نہیں ہو سکتے ہیں دیکھیں چناؤ آیوگ جو ہے وہ ایک اٹانمس انڈیپینڈنٹ باڈی ہے وہ آ رہے ہیں وہ جائزہ دینے آ رہے ہیں وہ فیصلہ کب الیکشن ہوگی یہ فیصلہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی پولٹیکل جماعت نے نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کرنا ہے جس وقت بھی وہ اعلان کریں گے ہم لوگ الیکشن کے لئے تیار ہیں شکری